بسم اللہ الرحمن الرحیم میں کورس کے تمام معزز شرکہ کو خوش آمدید کہتا ہوں اس ادارے میں اور منتظمین کا شکر گزار ہوں کہ اس کورس میں جس میں کہ ماشاءاللہ تمام اہل علم شریک ہیں اس میں کچھ اپنے خیالات پیش کرنے کا موقع دیا ہے موضوع جو ہے انشورنس اور تقافل آپ نے اسلامی بینکاری کے بارے میں تو لیکچرز سنے ہیں بینک کے بعد کسی ملک میں دوسرا اہم ترین فائنینشل انسٹیوشن مالیاتی ادارہ وہ انشورنس کا ہے اور بینکنگ بھی انشورنس کے بغیر کام نہیں کر سکتی کیونکہ بینک اپنے تمام ٹرانزیکشنز میں رسک کو کور کرنے کے لیے انشورنس کرواتے ہیں تو اس لحاظ سے بینکنگ انشورنس کی ایک طرح سے محتاج ہوتی ہے انشورنس کیا ہے کیوں ضرورت ہے عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہر فرد کو اپنی زندگی میں مختلف نویت کے خطرات اور خطشات درپیش ہوتے ہیں ایک شخص مکان ہے اس کا وہ یہ خطشہ محسوس کرتا ہے کہ اگر وہ کہیں سیلابی علاقے میں ہیں تو مکان سیلاب سے تباہ ہو سکتا ہے یا زلزلے سے تباہ ہو سکتا ہے کسی تخریب کاری سے تباہ ہو سکتا ہے مطلب یہ مختلف اندیشے اس کو درپیش ہوتے ہیں گاڑی لی ہوئی ہے تو گاڑی چوری بھی ہو سکتی ہے ایکسیڈنٹ میں تباہ ہو سکتی ہے اس طرح کے خطشات ہوتے ہیں ایک فرد سہت مند ہے اپنے اہل خانہ کے لیے روزی حاصل کرتا ہے اور ان کے خرچے اٹھاتا ہے لیکن اسے خطشہ ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر اس کا انتقال ہو جائے یا معذوری ہو جائے اسے تو پھر گھر والوں کا کیا ہوگا تو اس طرح کے جو خطشات ہوتے ہیں ان خطشات سے نمٹنے کے لیے انشورنس کا نظام بنایا گیا انشورنس کیا ہے کہ ایک فرد کمپنی کو کچھ رقم ادا کرتا ہے جس کو پریمیم کہا جاتا ہے اور جواباً کمپنی یہ ذمہ اٹھاتی ہے کہ جو مخصوص نقصان جس سے بچنے کے لیے انشورنس کرائی گئی ہے اگر وہ درپیش آ جائے تو کمپنی اس کے نقصان کا اضالہ کرے گی مثال کے طور پر اگر اس نے گاڑی کی انشورنس کرائی ہے گاڑی کی دس لاکھ قیمت ہے کمپنی اس سے کہتی ہے کہ مثلا اب پچیس ہزار روپے ہمیں دے دیں ایک سال کے لیے یہ ہمارا مہاہدہ ہو جائے گا کہ گاڑی کا اگر ایکسیڈنٹ ہو تو جتنا خرچہ ہوگا اس کو ٹھیک کرنے میں وہ کمپنی دے گی یا اگر گاڑی چوری ہو جائے یا اتنی تباہ ہو جائے کہ اب وہ ٹھیک ہونے کہ قابل نہ ہو قابل استعمال نہ ہو تو گاڑی کی جو ویلی ہوگی وہ کمپنی دے گی تو پچیس ہزار روپے دے کے ایک سال کے لیے آدمی یہ تسلیح حاصل کر لیتا ہے کہ جو نقصان ہے وہ اس کا پورا ہو جائے گا اور اسی طرح لائف انشورنس جو ہوتی ہے اس میں ایک انسان اگر بیمہ کراتا ہے اپنا جسے لائف انشورنس یا زندگی کا بیمہ کہا جاتا ہے کہ اگر خدا نخواستہ اس فرد کا مدت مہاہدہ یہ لمبی مدت کیا مہاہدہ ہوتا ہے تو عام طور پر پانچ سال سے لے کے تیس پہنتیس سال تک کا ہو سکتا ہے اس میں یہ کہ سالانہ بنیاد پر وہ رقم کمپنی کو ادا کرتا ہے اور کمپنی یہ ذمہ لیتی ہے کہ ایک رقم کا تعیون ہوتا ہے مثال کہ بیس لاکھ یا پچیس لاکھ یا پچاس لاکھ آدمی کی مالی حیثیت کے حساب سے اور اسی حساب سے سالانہ قسط بھی اس کی تیہ ہوتی ہے جتنی زیادہ رقم کی انشورنس ہوگی اتنی زیادہ قسط لی جائے گی کمپنی کی طرف سے تو اگر مدت مہائدہ کے دوران اس فرد کا انتقال ہو جائے تو کمپنی اس کا جو نامزد کردہ فرد ہے اس کے اپنے خاندان کے افراد میں سے اس کو وہ رقم ادا کرتی ہے اور اگر وہ زندہ رہے پورا مہائدہ ہونے تک تو پھر وہ اسی کو رقم مل جاتی ہے جرنل انشورنس جو جیسے گاڑی مکان دکان ان کا جوت ہے اس میں دیو ہی رقم واپس نہیں ملتی وہ کمپنی کی ہو جاتی ہے اگر حادثہ ہوگا تو معافضہ ملے گا نہیں ہوگا تو کچھ نہیں ملے گا لائف انشورنس میں یہ ہے کہ اگر وہ اس کا انتقال ہو گیا تو اس کے نامزد کردہ فرد کو رقم ملے گی اگر نہیں ہوا وہ زندہ رہا تو وہ پھر اسی کو ملے گی یعنی وہ رقم مل جاتی ہے کمپنی کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اتنے عرصے میں وہ رقم انویسٹ کر کے اس پر جو کماتی ہے وہ کمپنی کا فائدہ ہوتا ہے تو یہ بنیادی طور پر انشورنس کے مہائدے کی نویت ہے اس کی دو یہ بڑی اقسام ہے ایک جرنل انشورنس کہلاتی ہے اور ایک لائف انشورنس یعنی اشیاء کا بیمہ اور زندگی کا بیمہ اس کے بارے میں کافی تحقیقات ہوئیں علماء نے انفرادی طور پر بھی لکھا ہے اور دوسرے اقتصادی ماہرین نے کچھ نے حمایت کی ہے کچھ نے اس کے خلاف لکھا ہے دونوں طرح کی آرہ پائی جاتی ہیں لیکن اس معاملے کو آگے چلایا گیا کہ جو مختلف تحقیقی ادارے ہیں جہاں فقی بنیادوں پر تحقیق کر کے کوئی ریزولوشن کوئی قرارداد لائی جاتی ہے تو اس میں یہ تہہ ہوا جتنی بھی جگہوں پر ہوا ہے جیسے مثلا سعودی عرب میں مجلس سعیت علماء سعودیہ ہے یا OIC کی فقہ اکیڈمی ہے یا اسی طرح سے مجلس الفقی الاسلامی ہے یا جامعہ اظہر کا جو ادارت البحوس الاسلامی ہے پاکستان کی اسلامی نظریات کونسل ہے جہاں بھی یہ موضوع زیرہ بحث آیا تو تقریباً ہر جگہ سی ایک ہی متفقہ فیصلہ ہے کہ یہ موجودہ شکل میں انشورنس اسلامی اصولوں کے خلاف ہے اس لیے کہ اس کے اندر حرام اناثر پائے جاتے ہیں وہ اناثر کیا ہیں ربا کا انصر پائے جاتا ہے اس میں قمار کا پائے جاتا ہے اس میں غرر کا پہلو ہے اس میں لائف انشورنس میں قانون وراست کے خلاف ورزی ہے تو یہ بنیادی اعتراضات اس کے اوپر اٹھائے گئے ہیں اس میں بھی کچھ ایسے بھی ہیں ابتدائی طور پر علماء کی جو تحریر ہیں انہوں نے کہا نہیں یہ بالکل ناجائز ہے اس کا تصور بھی غلط ہے اور اس کا طریقہ بھی غلط ہے اور اس میں انہوں نے کہا کہ اسلام میں تو یہ ہے کہ تقدیر کا ایک پہلو ہے جو کچھ بھی درپیش ہوتا ہے انسان کو وہ اللہ کی مرضی اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ ہم بے شک تمہیں آزمائیں گے کن چیزوں سے بھوک سے خوف سے جانوں کے نقصان سے مالوں کے نقصان سے تو یہی ساری چیزیں انشورنس کا سبب ہوتی ہیں انہی خطشات سے بچنے کے لیے انشورنس کرائی جاتی ہے تو جو خلاف تھے انہوں نے کہا دیکھیں اللہ تعالی تو یہ مشکلات لاتا ہے کہ دیکھیں کہ آدمی کا ایمان کیسا ہے کیا وہ مشکلات آنے کے بعد بھی اللہ تعالی پر ایمان کے ساتھ برقرار رہتا ہے یا ڈکمہ آ جاتا ہے تو اگر ہم ان نقصانات سے بچنے کا انتظام کریں اس کا مطلب ہے کہ ہم اس امتحان میں شامل نہیں ہونا چاہتے جس میں اللہ تعالی بندے کو لوگوں نے اس پہ سامنے لائے اس میں انہوں نے کہا کہ نہیں یہ درست تشریح نہیں ہے اسلام جانبوچ کے خطرات میں اپنے آپ کو ڈالنے کی بات نہیں کرتا ہے اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ جو بہتر سے بہتر خطرے سے بچنے کے لیے کر سکتے کریں اس کے بعد معاملہ اللہ پر چھوڑیں جیسے وہ اوٹ کی مثال دی جاتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ پوچھا کہ آپ نے اوٹ کو باندھا یا نہیں انہوں نے کہا کہ نہیں ہم نے اللہ کے بھروسے پر چھوڑا ہے تو فرمائے کہ نہیں جاؤ پہلے اس کا پاؤں باندھو پھر اللہ پر توقل کرو یا سورہ یوسف سے مثال دی گئی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام کے معاملات میں کہ خطرات سے پیش بندی کا اس میں ہمیں ملتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر جب بتائی کہ سات پہلے ابتدائی سال نارمل رہیں گے اس کے بعد قہد کے سات سال آئیں گے تو یہ نہیں کہا کہ وہ اللہ کی اور حضرت ضرورت استعمال کریں باقی محفوظ رکھیں اور وہ اگلے سات سالوں میں استعمال کریں تو طریقہ بھی بتایا حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب اپنے بیٹے کو باقی بھائیوں کے ساتھ روانہ فیصلہ کیا تو ہدایت کی کہ ایک دروازے سے داخل نہ ہو بلکہ مختلف دروازوں سے داخل ہو اور وہاں فرمایا کہ یہ تدبیر ہے جو اللہ نے مجھے سمجھائیے ہونا تو وہ یہ جو اللہ چاہتے اور سارے توقل کرنے والے اللہ پر ہی توقل کرتے ہیں تو مقصد یہ کہ یہ توقل کے خلاف نہیں ہے کہ تدبیر کو اختیار کیا جائے تو یہ اس طریقے کار ہے اس میں کیونکہ حرام اناثر پائے جاتے ہیں تو یہ شریعت کے مطابق درست نہیں ہے اس کو اگر درست کر لیا جائے اس میں سے حرام اناثر نکال دیے جائیں تو پھر وہ جائز ہو سکتا ہے اب یہ مختصرا یہ بتایا گیا کہ انشورنس کا کانٹریکٹ کس طرح کا ہوتا ہے جرنل انشورنس اور لائف انشورنس جرنل انشورنس میں پریمیم کی رقم وہ کمپنی ایڈوانس میں وصول کر لیتی ہے پالیسی شروع ہی جب ہوتی جب اس کو ادائیگی ہو جائے مثلا گاڑی کی انشورنس کوئی کرا رہا ہے کمپنی نے کہا جی آپ پچیس ہزار روپے دے تو پچیس ہزار تو وہ پہلے لے رہیں گے تو اس میں کوئی غرر کا پہلون نہیں ہے لیکن کمپنسیشن کمپنی دے گی یا نہیں دے گی یہ یقینی نہیں ہے کیونکہ اس کا انحصار ہے کہ حادثہ ہوگا یا نہیں ہوگا نقصان آدمی کو اٹھانا پڑے گا یا نہیں اٹھانا پڑے گا اور تو اس کا واقع ہونا جو ہے اس میں غرر ہے پھر کتنا نقصان ہوگا یہ بھی نہیں پتا پہلے سے جتنا نقصان ہوگا کمپنی صرف اتنا ہی معافظہ دے گی اگر معمولی سا حادثہ ہوا ہے دس ہزار میں دنٹنگ پینٹنگ ہو جانی ہے تو کمپنی دس ہزار دے گی اگر بڑا حادثہ ہوا ہے ممکن تین چار لاکھ دینے پڑ جائیں اور اگر بلکل ٹوٹل ڈیمیج ہے تو پھر گاڑی کی جو ویلیو ہوگی اس وقت وہ ملے گا تو زیرو سے لے گاڑی کی جو ویلیو ہے مارکیٹ کی کوئی بھی رقم مل سکتی ہے تو اس کی مقدار میں بھی غرر پائے جاتا ہے پھر اس کے وقت میں بھی غرر پائے جاتا ہے کہ کب حادثہ ہوگا یہ تو نہیں پتا پالیسی خریدنے کے بعد پہلے مہینے میں بھی ہو سکتا ہے پانچوے میں بھی دسوے مہینے میں بھی سال کے اختصہ پر بھی جب تک پالیسی ہے کسی وقت بھی جب حادثہ ہوگا تو اس وقت محافظہ ملے گا تو وقت میں بھی غرر پائے جاتا ہے تو غرر پائے جاتا ہے اس کے اندر مہائدے میں یہ بنیادی بات لائف میں اپوزٹ ہے کہ کمپنسیشن کی رقم تو ڈیفائنڈ ہوتی ہے کہ پچیس لاکھ ملنے ہے یا اس فرد کو یا اس کے نامزد کردہ جو بھی فرد ہے اس کو پریمیم میں غرر ہے کہ کمپنی کتنی انسٹالمنٹ اس سے وصول کرے گی کوئی نہیں پتا کہ اس کا انتقال ہو جائے اس نے بیس سال کی پالیسی لی ہے دوسرے سال میں بھی انتقال پریمیم جو ہے یہ سمن کی نویت میں ہے اور کمپنسیشن جو ہے وہ مبی کی نویت ہے یہاں پر تو سمن میں غرر پائے جاتا ہے اور مدت میں بھی پائے جاتا ہے تو یہ دونوں لحاظ سے غرر سب سے جو نمائیہ اس میں چیز ہے جو اسلام کے خلاف وہ غرر کا پہلو ہے بعض فقہہ جیسے شیخ مصطفی احمد زرقہ شام کے مشہور عالم ہیں وہ اس کے جائز سمجھتے ہیں اور اس کی حمایت میں وہ کہتے ہیں کہ اس میں غرر یسیر ہے غرر کثیر نہیں ہے اور غرر یسیر جو ہے معاملات میں برداشت کیا جا سکتا ہے لیکن جنہوں نے اس کے انشورنس غرر یسیر نہیں کہہ سکتے کتنا ملے یہ بھی نہیں پتا تو یہ غرر کثیر ہے دوسرا پہلو ہے ربا کا ربا کس طرح سے اس میں آتا ہے کہ کمپنی جو رقم پریمیم کی صورت میں جمع کرتی ہے عموما اس کو سودی سرمایہ کاری میں لگاتی ہے حکومتی تمسقات کی طرف سے جو کارپریٹ بانڈز ہوتے ہیں ان میں سرمایہ کاری کرتی ہے تو زیادہ تر سرمایہ کاری سودی بنیاد پر ہوتی ہے تو اس میں سود کمائیا جاتا ہے اس سے کمپنی بھی منافع کماتی ہے اور انشورنس کرانے والوں کو بھی ادائی گیاں اس کی مدد سے کرتی ہے تو یہ ربا نسیعہ کی نویت ہے ربا الفضل کی نویت یہ کہا جاتا ہے کہ پریمیم اور کمپنسیشن یہ ایک تجارتی نویت کا معاہدہ ہے ان میں آپس میں تفاوت ہے فرق ہے کمپنی کو ایک فرد پچیس ہزار دے رہا ہے اور جواباً اس سے ممکن ہے دو لاک وصول کر رہا ہو تو یہ جو ایک چینج ہے منی تو منی کا فرق کے ساتھ تو یہ کہا گیا کہ اس کی نویت کیا ہے تو یہ کہا گیا یہ ربا الفضل میں آئے گا کہ تجارتی مہاہدے کے تحت کم رقم دے کے زیادہ رقم وصول کی جا رہی ہے تو دونوں نویت کے کہا گیا کہ اس میں ربا پائے جاتے ہیں ربا نصیعہ بھی اور ربا الفضل بھی باقی پھر عطل المال بالباطل قمار کے حوالے سے کہا گیا کہ قمار جو ہے اس میں پائے جاتا ہے قمار کیا ہے کہ ایک شخص شرط لگاتا ہے اور اگر قسمت ساتھ دے تو انعام مل جاتا ہے اسے ورنہ اس کی اپنی رقم بھی ضائع ہو جاتی ہے اور بہت تھوڑی تھوڑی رقم دے کے بہت زیادہ انعام ملتا ہے عام طور پر تو اس میں بھی یہی ہے کہ انشورنس کرانے والا کچھ رقم بطور پریمیم ادا کرتا ہے اور اب یہ چانس پر ہے کہ حادثہ پیش آئے تو اس کو کمپنسیشن ملے ورنہ نہ اس کی نجاتواللہ صدیقی صاحب انہوں نے کافی فرق واضح کی ہے یعنی قمار اور چیز ہے اور انشورنس کا معاملہ اس سے مختلف ہے اور ان کے دلائل بھی قوی دلائل ہیں لیکن بہرحال غرر اور ربا یہ دو چیزیں تو لازمان پائی جاتی ہیں ربا کے بارے میں جو اس کے حامی ہیں جیسا ڈاکٹر نجاتواللہ صدیقی صاحب بھی تو انہوں نے کہا کہ یہ مہایدے سے باہر کی چیز ہے یعنی اس کی سرمایہ کاری کہاں اور رقم کی اس کا مہایدے سے تعلق نہیں ہے کمپنی اپنی مرضی سے سرمایہ کاری کرتی ہے اگر اس چیز کو ٹھیک کر لیا جائے کہ سرمایہ کاری اسلامی بنیادوں پر ہوگی تو یہ ربا والا معاملہ ختم ہو جائے گا تو یہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ انشورنس اپنی موجودہ شکل میں چل سکتا ہے صرف اس کا سرمایہ کاری والا معاملہ ٹھیک کر لیا جائے لیکن غرر والے کو صرف جو کہتے ہیں کہ غرر یسیر ہے وہ بات قابل توجہ ہے اس میں غرر یسیر نہیں بلکہ کثیر ہے تو یہ بنیادی اعتراضات ہیں اور وہ سارے ادارے جنہوں نے اس کے خلاف قراردادیں پیش کی ہیں ان کے نام دیکھ لیں خیر وہ گزر گئے شاید تو مختلف میں نے نام لیے جتنے بھی مشہور ترین ادارے ہیں اسلامی دنیا کے سب سے قرارداد اس کے خلاف آئی ہے تو اب اگر کوئی انفرادی طور پر کوئی ابھی بھی رائے رکھتا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ انشورنس ٹھیک ہے لیکن جہاں اتنی جگہوں سے اجتماعی طور پر ایک رائے سامنے آئی ہو تو اس کو وزن دیا جائے گا اس کو زیادہ اہمیت دی جائے گی انفرادی رائے اس کے سامنے اہمیت نہیں دی جائے گی تو انشورنس کے پھر متبادل کے اوپر بات ہوئی ان اداروں نے بھی کہا کہ اس کا کوئی متبادل جو باہمی امداد اور تدامن پر قائم ہو یعنی تعاون اور تدامن پر قائم ہو وہ اس کا متبادل ہو سکتا ہے سب سے پہلے جو متبادل کے حوالے سے ہمیں اشارہ ملتا ہے وہ انیس سو چونسٹھ میں ایک سوالنامہ برسغیر کے علماء میں ہندوستان کی ایک تنظیم تھی مجلس تحقیقات شرعیہ لکھنا انہوں نے ایک سوالنامہ بھیجا تھا پاکوہ ہند کے علماء کو کہ انشورنس کی شرعی حیثیت کیا ہے اور کیا یہ یعنی مسلمان جو ہندوستان میں ہیں جن کے جان و مال محفوظ نہیں ہیں کیا وہ ہندووں کے شر سے بچنے کے لیے انشورنس کرا سکتے ہیں اور اگر یہ شرن جائز نہیں تو اس کا اسلامی متبادل کیا ہو سکتا ہے تو یہ بارت سوال اس میں دیئے گئے ہیں وہ ایک کتاب کی صورت میں شائعہ کئی گئی ہے چیز بیمہ زندگی کے نام سے اگر دیکھنا چاہیں ساتھی اس میں مفتی محمد شفی صاحب رحم علیہ اور مفتی ولی حسن انہوں نے جو جوابات دیئے ہیں وہ دونوں اس کتاب میں دیئے گئے ہیں مرتب کر کے سوال نامہ بھی دیا گیا ہے اور جوابات بھی تو مفتی شفی صاحب نے اس میں اشارتا تذکرہ کیا ہے کہ اگر کوئی اس کی مزاربت اور وقف کی بنیاد پر چلائی جائے تو اس کا اسلامی متبادل بن سکتی ہے اور پھر انہوں نے لکھا ہے کہ اگر کوئی کمپنی دلچسپی رکھے تو پھر اس کی عملی تفصیلات بھی بتائی جا سکتی ہیں یہ اتنا اشارہ ملتا ہے انیس سو چون سٹھ میں تو اس کے بعد پھر یہ جب یعنی یہ تقریباً انیس سو ستر اور اسی کی دہائی میں یہ ان اداروں نے تحقیقات کی تو انہوں نے بھی یہ کہا کہ اس طرح اس کی جو باہمی امداد اور تعاون پر مبنی ہو وہ اس کا اسلامی متبادل بن سکتی ہے تو اس کی بنیاد پہ سیونٹی نائن میں سودان میں پہلی کمپنی قائم ہوئی جو فیصل اسلامی بینک اس کا میجر شیئر ہولڈر تھا اور اس کو فسٹ اسلامی انشورنس کمپنی کے نام سے پھر اس کے بعد سعودی عرب میں قائم ہوئی وہ پھر بعد میں متحدہ رب امارات میں منتقل ہو گئی اور پھر وقفے وقفے سے اب جو کمپنی ہیں وہ تکافل کمپنیز کے نام سے کام کرتی تو تکافل کا مطلب ہے کہ باہمی ایک دوسرے کا کفیل ہونا تو نام کو اسی لئے اختیار کیے گیا کہ وہ اس کی صحیح نویت کی وضاحت اس میں ہوتی ہے کہ جتنے افراد اس اسکیم میں شامل ہیں وہ سب ایک دوسرے کے کفیل ہیں یعنی اگر کسی کا بھی نقصان ہو تو تکافل ایکٹ بنایا گیا اس سے پہلے جو کام ہو رہا تھا تو اس کے لئے کوئی قانون نہیں تھا 1984 میں پہلا قانون ملیشیا میں بنائے گیا پھر بعد میں اور ملکوں میں بھی اس کو اختیار کیا گیا پاکستان میں 2005 میں تکافل ایکٹ نافذ ہوا اور 2006 سے پاکستان میں کام شروع تکافل میں پاکستان کافی دیر سے اس نے آغاز کیا تو ملیشیا میں جو کام شروع ہوا وہ مزاربت کی بنیاد پر تھا کہ یہ محایدہ مزاربت کی بنیاد پر یہ ہٹا دیں تو بس ٹھیک ہو تو مزاربت کی بنیاد پر یہ محایدہ تھا کہ افراد جو رقم کمپنی کو دے رہے ہیں وہ ایسا ہے کہ جیسے کاروبار کرنے کے لئے رقم دی جا رہی ہو کمپنی اس کی سرمایہ کاری کرے اس کے منافع میں جو افراد شریک ہیں ان کو بھی شریک کرے اور اس دوران اگر کسی کو نقصان واقع ہو جائے تو اس کے نقصان کا ازالہ بھی کرے تو یہ مزاربت کی بنیاد پر اسکیم بنائی گئی اس میں جرنل تکافل بھی اور لائف انشورنس کی جگہ فیملی تکافل کی استعمال کی گئی تو فیملی تکافل تو یہ جو ہیں دونوں چیزیں جرنل تکافل کا نویت یہ ہے کہ افراد کچھ رقم جو کمپنی انہیں بتاتی ہے حساب کر کے کہ کتنی رقم آپ دیں وہ کمپنی کو ادا کرتے ہیں یعنی یہاں پہ تبرو کا element ہوتا ہے جو بھی رقم دی جاتی ہے وہ دونیشن کے طور پر دی جاتی ہے اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ گروپ کے جتنے بھی افراد ہیں فرض کریں ایک ہزار لوگوں نے تکافل میں حصہ لیا ہے تو ان ایک ہزار میں سے جس کسی کو نقصان ہو جائے یہ بنیائی طور پر رقم کا ہوتا ہے اب ان میں سے جس کسی کو بھی نقصان واقع ہو جائے تو پورا گروپ کا جو اجتماعی فنڈ ہے اس میں سے اس کو ان کو بھی ایس ڈونیشن یا ایس گفت وہ امداد دی جاتی ہے مطلب یہ تجارتی مہائدہ نہیں ہوتا بلکہ دونوں طرف سے ڈونیشن کا معاملہ ہوتا ہے یہ کیوں رکھا گیا ہے کہ غرر جو کہ تجارتی مہائدے میں قابل قبول نہیں ہیں تو جو عقد تبررہ ہوتا ہے ان میں کہا گیا ہے کہ وہ قابل قبول ہو سکتا ہے ظاہر احناف میں سارے فقہ اس کے حق میں نہیں ہیں لیکن مالکی فقہ میں اور دیگر فقہ کے نزدیک تو اس میں بلکل شبہ نہیں ہے کہ عقد تبررہ میں اگر غرر پایا بھی جائے تو وہ مہائدے کو خراب نہیں کرتا اس کی سادی سی مثال یہ ہے کہ اگر مثلا ایک تھیلے میں کوئی تو یہ بیت درست نہیں ہوگی کیونکہ مبی کی نوعیت واضح نہیں ہے کہ کیا چیز بیچی گئی اس کی حالت کیا تھی کیا وہ قابل استعمال بھی ہے یا نہیں تو یہ ساری چیزیں اس مہائدے کو غلط ثابت کرتی ہیں کہ اس میں غرر پائے جاتا ہے اور غررر کے ساتھ وہ مہائدہ کیا گیا لیکن جب ہم تحفہ دیتے ہیں ایک دوسرے کو تو عام طور پر پیک کر اس کو دبے میں بند کر دیتے ہیں اور اس کو کوئی بھی منانی سمجھتا حال کے غرر اس میں بھی پائے جاتا ہے کہ اندر سے کیا نکلے تو لیکن کیونکہ وہ تو فتن ہے گفٹ ہے اور یہ کوئی تجارتی نویت کا معاملہ نہیں تو اس غرر کو منانی کیا جاتا تو اسی طرح سے جو مہائدہ کمرشل نویت کا تھا ایکسچینج کانٹریکٹ تھا پالیسی ہولڈر اور انشورنس کمپنی کے درمیان اس کو یہ کیا گیا ہے کہ یہ افراد کے درمیان ایک ضرورت پڑے اور یکمشت کسی کے پاس پیسے نہ ہو تو کیا کریں تو ایک فنڈ موجود ہے اس سے اس کا علاج کا خرچہ پورا ہو جائے گا تو یہ اس طرح کا تصور ہے تکافل کمپنیز کا جو ہے کہ وہ ایک فنڈ اگھٹا کرتے ہیں افراد سے ڈونیشن لے کنٹریبیوشن دیتے ہیں جو یہ فیملی تکافل کا ہے جنرل تکافل میں ایک ہی فنڈ ہوتا ہے خیر آگے شاید آجائے اس میں جو فیملی تکافل ہے کیونکہ یہ لمبے عرصے کا ہوتا ہے تو جو کنٹریبیوشن اس کے دو حصے کر دیے جاتے ہیں ایک چھوٹا حصہ تکافل فنڈ میں جاتا ہے جو پی اے سے کہلاتا ہے اور بڑا حصہ اس کے اپنے نام سے جمع ہو جاتا ہے جیسے ہم بینک میں اکاؤنٹ رکھتے ہیں ہمیں پتا ہے کہ اتنی رقم ہماری بینک کے پاس ہے اس میں بینک اگر کوئی پرافٹ شامل کرتا ہے تو وہ بھی ہمیں پتا چل جاتا ہے تو یہ جو ہے پی اے اسے کہتے ہیں پارٹسیپینٹس اکاؤنٹ اور یہ پارٹسیپینٹس اسپیشل اکاؤنٹ پی اے سے تو پی اے سے کا مقصد ہوتا ہے یہ تکافل کی قرض سے بطور ڈونیشن رقم دی کہ گروپ میں سے اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو اس کے گھر والوں کو اس گروپ کی طرف سے ایک امداد فراہم کر دی جائے اور یہ ہے کہ جو اس کے نام سے ہی رقم ہوتی ہے اس کی سرمایہ کاری ہوتی ہے اور سرمایہ کاری سے جو منافع ہوتا ہے وہ بھی اسی کو ملنا ہوتا ہے حساب کتاب ہوتا رہتا ہے اور وہ مدت مہائدہ کے اختتام پر یا انتقال کی صورت میں اس کے اہل خانہ کو وہاں سے اہدائی کر دی جاتی ہے کمپنی اس پوری رقم کو ایک جگہ حساب یعنی ویسے تو حساب کتاب تو الگ الگ ہے لیکن ایک ہی جگہ پر رکھا جاتا ہے اس کی سرمایہ کاری کرتی ہے سرمایہ کاری سے جو منافع آتا ہے اس میں سے کچھ حصہ کمپنی کو چلا جاتا ہے ایک تو یہ کمپنی نے بطور مزارب یہ کام کیا تو مزارب کا جو پرافٹ میں حصہ ہے وہ سے مل جاتا ہے اگر کمپنی نے اپنا سرمایہ بھی انویسمنٹ میں شامل کیا تھا تو اس پر اپنے سرمایے پر جو پرافٹ ملا وہ بھی اسے مل جاتا ہے باقی رقم اس فنڈ میں ڈال دی جاتی ہے اور فنڈ میں پھر جتنے لوگ شرقہ ہیں ان کے ان دونوں اکاؤنٹ میں اسی تناسب سے جس سے اس کی اپنی کنٹریبیوشن دو اکاؤنٹ میں گئی تھی تو پرافٹ بھی اسی تناسب سے دونوں اکاؤنٹ میں شامل کر دیا جاتا ہے تو اس طرح یہ دونوں اکاؤنٹ بڑھتے رہتے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ اگر انتقال ہو جائے تو پی اے میں جتنی رقم ہے وہ مل جاتی ہے اور یہاں سے ایک رقم تعین کر کے دی جاتی ہے اس کا اصول یہ رکھا جاتا ہے کہ ابھی انتقال کے وقت سے لے اختتام تک جتنا عرصہ ہے جتنی اقصاد اس نے ابھی دینی تھی یعنی بقی اقصاد جتنی تھی اس کے برابر رقم یہاں سے دی جائی گی یعنی اگر فرض کریں کسی نے بیس سال کی پالیسی لی ہے پانچویں سال میں انتقال ہو گیا ہر سال وہ ایک لاکھ روپے دے رہا تھا تو پندرہ سال ابھی رہتے ہیں مہایدہ پورے ہونے میں اور پندرہ سال میں اس نے پندرہ لاکھ دینے تھے تو یہاں سے پندرہ لاکھ دے دیے جائیں گے اس میں تو جتنی رقم اس کی اپنی جمعہ تھی دس لاکھ بیس لاکھ جو ہے وہ ملیں اور پندرہ لاکھ یہاں سے دے دیے جائیں گے تو یہ اس کا اگر کسی کے انتقال ہوا جا گے مثلا پندرہ میں سال میں تو یہاں زیادہ رقم جمع ہو چکی ہوگی یہاں سے اب کم رقم دی جائے گی اور وہ کیونکہ بقیہ پانچ سال رہتے ہیں تو پانچ سال کے کے لیے جمع ہوئی تھی پرافٹ کے ساتھ اتنے عرصے کہ وہ صرف ملے گی تو پی ایسے سے تو صورت میں دی جاتی ہے جب کسی کا مدت مہایدہ میں انتقال ہو جائے ورنہ پھر صرف جو اس کی اپنی رقم سرمایہ کاری کے لیے لی گئی تھی وہ اس کو ملے گئی تو یہ طریقہ کار رکھا ہے کمپنی کو آمدن ان دو ذرائع سے ہوتی ہے ایک تو مزارب کا حصہ پرافٹ میں اور ایک اپنی سرمایہ کاری جو ہے اس پر جو پرافٹ آیا اس سے کمپنی اپنے انتظامی اخراجات پورے کرتی ہے اور بقیہ جو ہوتا ہے وہ کمپنی کے مالکان کے لیے پرافٹ ہوتا ہے تو یہ طریقہ کار بنائے گیا جو مزاربہ موڈل کہتے ہیں ملیشیا میں جس کو اختیار کیا گیا پھر اس پہ اعتراضات اٹھائے گئے کہ دوسرے علماء کی طرف سے کہ نہیں یہ مزاربت کا محاملہ نہیں بنتا کیونکہ اگر رقم بطور دونیشن دی جا ملکیت سے نہیں نکلتا آرزی طور پر دوسرے کے پاس جاتا ہے اور کاروباری سرگرمی پوری ہونے کے بعد واپس ملنا ہوتا ہے منافع کے ساتھ تو اس لیے ایک ہی رقم دو الگ چیزیں نہیں ہو سکتی کہ مزاربت کا سرمایہ بھی ہو اور ڈونیشن بھی ہو ایک ہی چیز ہو سکتی ہے تو اسی طرح سے مزاربت کے لیے جو شرائط ہیں کہ پہلے پروفٹ ریشو تہہ ہو کاروبار کی نوعیت کا پتا ہو دونوں فریقوں کو کہ 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 سرمایہ کاری ہونی ہے تو یہ باتیں اس میں واضح نہیں ہوتی تو اس لحاظ سے کہا گیا کہ مزاربت کا معاملہ صحیح نہیں بنتا اور کاروباری معاملے میں قابل قبول نہیں ہوتا تو اس کے لیے مزاربت کا عقد درست نہیں ہے تو آگے پھر خاص طور پر یہ عرم ممالک کے جو علماء تھے انہوں نے یہ اعتراض اٹھائے اور وقالہ موڈل اس کی جگہ لائے گیا وقالہ میں یہ کہ مزاربت کی جگہ وقالہ کو بنیادی مہایدے کی طور پر لیا گیا آگے یہ طرح پیچھے دکھا دیں یہ مثال جو ہے اس میں مثال دکھائی گئی ہے اس سے پچھلی بار مثلا ایک شخص نے دس سال کی پالیسی لی اور ہر سال وہ ایک ہزار یہ ملیشیا کی یہ ملیشین رنگٹ کہلاتا ہے تو ایک ہزار رنگٹ وہ دے رہا تھا اس میں سے دو اشاریہ دو فیصد یعنی تقریبا بائیس رنگٹ ایس ڈونیشن تکافل فنڈ میں جا رہے تھے اور نو سو اٹھتر رنگٹ سرمایہ کاری کے لیے جا رہے تھے تو پانچ سال تک وہ زندہ رہا اقصاد دن پانچ سال اس کا انتقال ہو گیا تو اب اس کی ادائیگی کس طرح ہوگی یہ مثال سے واضح کیا گیا کہ ہر سال وہ نو سو اٹھتر روپے اس کی سرمایہ کاری میں جا رہے تھے تو پانچ سال میں چار ہزار آٹھ سو نوے جمع ہو گئے اس پہ سرمایہ کاری سے جو پروفٹ آیا فرض کریں چار سو انگٹ تھا تو یہ اس کے پی اے یہ پانچ ہزار تو کل اس کو مل جائے گی اس کے اہل خانہ کو دس ہزار دو سو نوے اس کے علاوہ یہ ہے کہ سرپلس سرپلس یہ ہوتا ہے کہ ہر سال اگر ادائیگیاں کرنے کے بعد فنڈ میں رقم بچتی ہے تو اسے سرپلس کہتے ہیں تو وہ پھر تمام پارٹسیپنٹس میں جتنا انہوں نے ڈونیشن دی تھی ابتدا میں اس تناسب سے تقسیم کر دیا جاتا ہے تو سرپلس کا اگر کوئی حصہ ہے تو وہ بھی مل جائے گا اگر کوئی زندہ رہتا ہے پورے دس سال تو اب اس کے سالانہ نو سو اٹھتر کے حساب سے نو ہزار سات سو اسی جمع سرمایہ کاری میں اس دوران انویسمنٹ سے ممکن اٹھارہ سو اندازم لکھا ہے اٹھارہ سو منافع آیا اب پی ایسے میں سے کچھ نہیں ملے گا اسے تو کل اس کو گیارہ ہزار پانچ سو اسی اور سرپلس میں اس دوران جو حصہ بنا وہ اس کو دے دی جائے گا تو یہ طریق کار معافضہ دیا جائے گا جس کو نہیں ہوگا وہ اس کو کچھ نہیں ملے گا اسے صرف دونیشن دینے کا ثواب مل سکتا ہے اور یہ بھی ایک فرق ہے عام انشورنس میں ایک شخص رقم دیتا ہے اور اگر اس کو کوئی حادثہ نہ ہو تو اس کے دل میں ایک خیال ضرور آتا ہے یہ جنرل تکافل کا اس میں کل رقم کنٹریبوشن کے طور پر لی جاتی ہے اس کے دو حصے نہیں کیے جاتے کیونکہ یہ تھوڑی مدت کا معاہدہ ہوتا ہے زیادہ زیادہ ایک سال کا چند گھنٹوں سے لے کے ایک سال تک ہو سکتا ہے تو اس میں سرمایہ کاری کر کے منافع دینا وہ ممکن نہیں ہوتا عمل تو اس لئے ساری رقم ڈونیشن کے طور پر لی جاتی ہے اگر حادثہ پیش آئے گا تو اس کو کمپنسیشن دی جائے گی نہیں آئے گا تو اس کا معاملہ ختم اس نے تو رقم بطور ڈونیشن دے دی تھی تو وہ ختم ہو جائے گا تو یہ جنرل تقافل ہے آگے وقالہ موڈل اس میں پیش کیا گیا یہ اس کے اعتراضات لکھے گئے ہیں اس میں جو ابھی میں نے زبانی کچھ بتائے ہیں تو وقالہ موڈل میں ابتدائی جو مہاہدہ ہے وہ مزاربت کے بجائے وقالہ کی بنیاد پر کیا گیا کہ جو افراد ہیں شرقہ ہیں اس اسکیم کے جنہیں یعنی آپ جیسے جمع کریں اپنا فنڈ اور کسی کو ایک ذمہ دار بنا دیں کہ اس فنڈ کی ساری مینجمنٹ آپ نے کرنی ہے لوگوں سے پیسے وصول کرنے ہیں اگر کوئی بیمار ہو جائے تو اس کو ہسپتال لے کے جانا ہے اس کا علاج کروانا ہے اس کو ادائیگی کرنی ہے علاج کی تو اس طرح سے کمپنی کو افراد اپنا وکیل مقرر کرتے ہیں کہ وہ یہ پورا کام ان کی طرف سے سر انجام دیں اور اس کے لیے ایک فیس دی جاتی ہے جیسے وقالہ فی کہا جاتا ہے کمپنی کو معافضے کے طور پر تو یعنی وقالہ آپ جانتے ہیں ایک معاہدہ کی نوعیت اس کی تفصیلات بتانے کی ضرورت نہیں آگے چلاتی جیسے تو اس میں بھی اب یہاں کانٹیکٹ وقالہ کی بنیاد پہ پہلے مزاربت کی بنیاد پہ تھا اب یہ وقالہ کی بنیاد پر باقی اس کی ملتی جلتی ہے اس میں بس یہ ہے کہ کمپنی کو کنٹریبوشن میں سے ایک رقم وکیل کے محافظے کے وقالہ کے محافظے کے طور پر وقالہ فی کے نام پر دی جاتی ہے اور یہ پچیس سے پینتیس فیصد تک کچھ بھی ہو سکتی مثلا ایک ہزار اگر دیئے کسی نے ڈونیشن اس میں سے اگر پچیس فیصد ہے تو دھائی سو روپے وقالہ فی کے طور پہ کمپنی کے پاس سلے جائیں گے اور باقی رقم پھر جو تکافل فنڈ ہے اس میں آئی گی سالہ سات سو روپے یا جو بھی ہے تو یہ ہزاروں افراد دے رہے ہوتے ہیں تو فنڈ میں اچھی خاصی رقم اکھٹی ہو جاتی ہے اور کمپنی اس کی سرمایہ کاری کرتی ہے سرمایہ کاری کر کے جو پروفٹ آ رہا ہے وہ اس کے دو حصے ہو جاتے ہیں ایک حصہ کمپنی کو چل جاتا ہے بقیہ حصہ اس فنڈ میں آ جاتا ہے تو اب جو افراد جن کو نقصان کا سامنا کرنا پڑے ان کو کلیمز کی ادائیگی کی جاتی ہے باقی کمپنی کاروبار کے اخراجات وہ اس سے پورے کیے جاتے ہیں اور اگر کچھ بچ جاتا ہے تو سرپلس ہے جو شرکہ میں ہی ان کے دونیشن کے تناسب سے دے دیا جاتا ہے کمپنی اب تین طرح سے انکم حاصل کر رہی ہے ایک وقالہ فی مل رہی ہے ایک سرمایہ کاری اس نے تو کمپنی یہ جو فنڈ ہوتا ہے اس پہ کمپنی کا کوئی دعویٰ نہیں ہوتا کمپنی اس کی مالک نہیں ہوتی اس کے مالک شرکہ ہی سمجھ جاتے ہیں انفراضی طور پر نہیں بلکہ اجتماعی طور پر تو یہ جو ہے وقالہ موڈل کے تحت اسکیم چلتی ہے تو اس سے بہت سارے وہ اعتراضات جو مضاربت کی بنیاد پر تھے وہ ختم ہو جاتے ہیں لیکن پھر بھی اس میں کچھ اعتراضات برقرار رہتے ہیں کہ اس میں کیونکہ کمپنی یعنی بنیادی طور پر ایک تو یہ کہ جو فنڈ ہے وہ شرکہ کا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ افراد اور کمپنی کے درمیان ایک براہراست مہائدہ موجود ہے اور کمپنی جو ہے کاروباری سرگرمیوں میں لگی ہوتی ہے تو افراد یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ بلکل لا تعلق ہے کمپنی کے کام سے تو اس میں یعنی جو کاروباری شراکت کا ایک نویت پائی جاتی ہے تو یہ بھی اس میں اعتراض کیا گیا پھر یہ سرپلس کو جو تقسیم کیا جاتا ہے پارسیپنٹس میں ان کے کنٹریبیوشن کے تناسب سے تو اس کو بھی کہا گیا کہ یہ حبابی ثواب کی نویت ہے کنڈیشنل گفٹ تو جو کہ پسند نہیں کیا جاتا شریعت میں کہ آدمی کسی کو اس بنیاد پر دے کہ جواباً اس سے بڑھ کے ملے تو پھر اس میں قرض حسن کا ہے کہ اگر کسی وجہ سے خسارے میں چلا جائے فنڈ یعنی کلیمز زیادہ آ جائیں اخراجات بڑھ جائیں اور لوگوں سے جو پیسے لیے تھے وہ کم ہوں تو اصولاً تو یہ ہے کہ شرقہ سے طلب کیا جانا چاہیے مزید کنٹریبیوشن کیونکہ وہی باہم ایک دوسرے کے ذمہ دار ہیں لیکن ظاہرہ یہ عملت مشکل ہوتا ہے تو کمپنی یہ کرتی ہے کہ اپنے پاس سے کچھ رقم بطور قرض حسن دیتی ہے جس سے کہ وہ خسارہ پورا کیا جاتا ہے اور بعد میں آنے والی کنٹریبیوشن سے وہ قرضہ واپس لیتی ہے تو یہ کہا گیا ہے کہ اس میں بھی اور مزاربت والے میں بھی کہ نہ تو مزارب نہ ہی وکیل وہ نقصان پورا کرنے کا ذمہ دار نہیں ہوتا یہ عقد دمان نہیں ہے تو اس لیے یہ غیر ضروری طور پر یہ ذمہ کمپنی اٹھاتی ہے تو ان پہ یہ اعتراضات بھی کیے گئے ہیں ان اعتراضات کو دور کرنے کے لیے پاکستان میں جب کیونکہ بعد میں شروع کرنے والوں کو فائدہ یہ ہوتا ہے کہ سابقہ تجربات سامنے ہوتے ہیں تو پاکستان میں دو ہزار تین میں اس پہ باتیت ہوئی غور و فکر ہوا کہ کیا موڈل ہونا چاہیے تو اس میں وقف کے ادارے کو ساتھ شامل کیا گیا اور وقف وقالہ موڈل پاکستان میں سامنے لائے گیا وقالہ میں وقف کے ادارے کو مزید شامل کیا گیا تو وقف کی تفصیلات آپ کے علمے ہیں کہ کوئی جائداد یا کوئی بھی چیز اللہ کے نام پہ اس ارادے سے دے دینا کی اب کسی ایک مقصود کام میں استعمال ہوگی اور وہ اسی پہ برقرار رہے گی اس کو تبدیل نہیں کیا جائے گا تو یہ وقف کے جو ادارے کے حوالے سے میرے خیال ایک تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں ہے وقف کے ادارے کو کیوں لیا گیا کہ اس کے اندر وہ صلاحیت پائی جاتی ہے وقف کے ادارے میں جو عام انسانوں میں جس طرح سمجھی جاتی ہے کہ وہ مہائدات میں شریک بن سکتے ہیں قرضہ لے سکتے ہیں قرضہ دے سکتے ہیں تو یہ ساری چیزیں وقف کے ادارے میں بھی پائی جاتی ہیں کہ وہ ملکیت ان کی ہو سکتی ہے وقف کی کسی چیز کی اور وہ مہائدات میں ایک فریق بھی بن سکتا ہے وقف تو اس بنیاد پہ وقف کے ادارے کو لیا گیا جیسے واقف جو ہے اس کے یہ حق ہے کہ وہ اس کے لئے قوانین وضا کرے جو بھی وقف کی ہے چیز اس کے قوانین وضا کر سکتا ہے اور اس کو بہت اہمیت دی جاتی ہے جیسے کہا گیا ہے کہ شرط الواقف کا نصی شارہ تو اس کی اس کو جب تک کہ وہ یعنی شریعت سے متصادم کوئی شرط نہ ہو تو اس کو اہمیت دی جائے گی اور اس کو پورا کیا جائے گا جرنل بھی ہو سکتا ہے وقف اور اسپیسفک بھی یعنی جرنل تو یہ ہے کہ کوئی بھی اس سے استفادہ کر سکتا ہے لیکن مخصوص بھی ہو سکتا ہے کہ جن افراد کو کہا جائے کہ یہ اس سے مستفید ہوں گے سے وہی افراد مستفید ہوں گے جس کے لئے فقہ میں جو مثالیں ہیں وقف اللہ قارب وقف اللہ اولاد تو مخصوص افراد بھی تو انشورنس میں کیوں کہ مخصوص افراد ہی مستفید ہوتے ہیں جو اس میں اس کی میں شامل ہوں گے انہی کو اس سے استفادہ حاصل کرنے کا حق ہوگا جو اس کی میں شامل نہیں ہے وہ نہیں ہوں گے تو اس لئے پھر یہ کہ اس پہ ایک بحث رہی ہے کہ کیا نقدی کا وقف ہو سکتا ہے یا نہیں تو اس میں بھی یہ آرہ موجود ہیں کہ نقدی کا بھی ہو سکتا ہے اس شرط کے ساتھ کہ اصل رقم محفوظ رہے اور اس سے حاصل ہونی والی آمدن کو استعمال کیا جائے اس مقصد کے لئے جس کے لئے وقف کیا گیا ہے تو اس شرط کے ساتھ نقدی کا وقف بھی ہو سکتا ہے تو پاکستان میں جتنی بھی کمپنیاں قائم ہوئیں تکافل کی انہوں نے پہلے وقف قائم کیا ایک مخصوص رقم ڈونیٹ کر کے عام طور پر پانچ لاکھ کی ڈونیشن سے وقف ریجسٹر کر آیا گیا اور پھر لوگوں کو دعوت دی جاتی ہے کہ اس وقف کے ممبر بنیں وقف کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو بھی اس کے ممبر ہوں گے ان کو جب بھی کوئی مخصوص نقصان واقع ہوگا تو اس وقف فنڈ سے ان کی مدد کی جائے گی تو مختصرا تو اب کمپنی جو ہے اپنے فنڈ سے وقف ریجسٹر کرتی ہے تو ایک ہی دارہ کمپنی سے علیدہ وجود میں آ جاتا ہے جس کی ایک قانونی حیثیت ہوتی ہے اب پارٹیسپینٹس کا معاملہ وقف کے ساتھ ہوتا ہے کمپنی کے ساتھ نہیں اگرچہ کمپنی بطور وکیل کام کرتی ہے اس وقف کے وقالہ موڈل میں پارٹیسپینٹ کے وقیل کے طور پر تھی یہاں وقف کے وقیل کے طور پر کام کرتی ہے تو پارٹیسپینٹس اور کمپنی کے درمیان کوئی براہراس مہایدہ نہیں ہوتا مہایدہ ہوتا ہے پارٹیسپینٹس کا وقف کے ساتھ وقف کا کمپنی کے ساتھ ہے تو براہراس مہایدہ ختم ہو جاتا ہے باقی تفصیلات اسی طرح ہیں کہ افراد جو ڈونیشن دیتے ہیں وقف کو وقف اس میں سے کچھ حصہ کمپنی کو وقالہ فی کے طور پر دے دیتی ہے باقی رقم وقف فنڈ میں آ جاتی ہے اور کمپنی بطور مزارب اس کی سرمایہ کاری بھی کرتی ہے اور پرافٹ اسی طرح ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے تو اب اس میں ایک تو وقف فنڈ کی ملکیت کا جو معاملہ تھا وہ ختم ہو جاتا ہے کہ اس کا مالک اب وقف ہے وقف کا ادارہ اس فنڈ کا مالک ہے نہ تو کمپنی ہے نہ افراد ہیں تو دوسرا تھا کہ کمپنی اور افراد کے درمیان جو براہ راست ایک مہائدہ تھا وہ بھی ختم ہو جاتا ہے اس میں درمیان میں وقف کا ادارہ آ جاتا ہے تو اس طرح سے ان اعتراضات کو دور کیا گیا جو سابقہ دو موڈلز میں مزاربہ اور وقالہ موڈل میں موجود تھے وقف کے ادارے کو ساتھ شامل کر کے ان اعتراضات کو بھی دور کیا گیا ہے تو یہ مختصرا کس طرح تکافل کام کرتی ہے کمپنی اس کے بارے میں تھا وقت کیونکہ پورا ہو گیا ہے باقی ہے کہ آپ سوال جواب کر سکتے ہیں برحال اب یہ ہے کہ تکافل کا کام بھی خاصا وسیح ہو چکا ہے اور جس نویت کہ سہولیات کوئی انشورنس کمپنی دیتی ہے تکافل کمپنی بھی وہ اس نویت کی تمام سہولیات اپنے شرقہ اور دوسرا یہ ہے کہ پاکستان میں دوہزار پندرہ تک تو صرف اکیلے تکافل کمپنی کو یہ کام کرنی کی اجازت تھی لیکن دوہزار پندرہ سے جو انشورنس کمپنی ہیں انہیں اسلامک ونڈوز قائم کرنی کی اجازت دے دی گئی ہے تو اب جو انشورنس کمپنی ہیں ان کے تکافل کے بھی شعبے قائم ہو گئے ہیں جیسے جبلی انشورنس ہے ای 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 ایو ہے اسٹیٹ لائف بھی قائم ابھی شروع نہیں کیا لیکن اس کی تیاری میں ہیں تو تکافل کا کام بڑھتا جا رہا ہے ملک میں فل فلیج اس وقت چار کمپنی آئے اب اس میں ابھی بھی کچھ اسکالات موجود ہیں اسکالات کی نویت یہ ہے کہ ایک طرف تو ہم کہتے ہیں کہ کمپنی وکیل کے طور پر کام کر رہی ہے لیکن عملا فیصلہ سازی ساری کے ساری کمپنیز کے ہاتھ میں ہوتی ہے شرقہ کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہوتا حالکہ رقم زیادہ اگر پانچ فیصد رقم کمپنی نے دیئے تو پچانوے فیصد تو شرقہ کی طرف سے آ رہی ہوتی یہ رقم جس پہ سارا کام ہو رہا ہوتا ہے تو نہ تو اسلامی بینکوں میں ڈیپوزٹرز کو کوئی اہمیت دی گئی ہے نہ اس میں جو کاروبار میں شرقہ ہیں ان کو کوئی اہمیت دی گئی ہے عموما جب آپ ایک معاملے میں شریک کے طور پر ہیں تو برابر کا حق ملنا چاہیے شرائط طے کرنے کے لیے کہ وکالہ فیس کتنی ہوگی پروفٹ کی ڈسٹیبیوشن کس حساب سے ہوگی کمپنسیشن میں شیئر ہولڈرز کو ایک حق ملتا ہے کہ وہ اپنے ڈائریکٹرز کا انتخاب کر کے نمائندے کے طور پر بوٹ آف ڈائریکٹرز پر بھیجتے ہیں تو اس طرح کا کوئی انتظام ہونا چاہیے کہ شرقہ کی آواز وہاں پر پیش ہو سکے تاکہ وہ اپنے حقوق کا صحیح انداز میں دفاع کر سکے تو اور بھی نہیں کمپنی نے پہلے کمپنی بناتی ہے وقف ریجسٹر ہو جاتا ہے پھر پارٹیسپینٹ ڈونیٹ کرتے ہیں تو یہ وقف جو ادارہ ہے کیا اس پارٹیسپینٹ سے کچھ نمائندے نہیں بھیج سکتی ادھر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بھیجے جانے چاہیے لیکن ابھی نہیں ہے اچھا ایک اور نویت یہ ہے کہ جو کمپنی جو ڈونیٹ کرتی یہ شروع میں اس سے تو وقف کا ادارہ قائم ہوتا ہے اور وہ ابتدائی رقم وقف ہوتی ہے جیسے پانچ لاکھ پارٹیسپینٹ جو پیسے دیتے ہیں یہ وقف نہیں ہوتے یہ وقف کو ڈونیشن ہوتی ہے یعنی یہ مملوکن لیل وقف اس کو کہا جاتا ہے کہ وقف کی ملکیت میں جا رہی یہ چیز وقف نہیں ہو رہی وقف کا تو مطلب ہی ہوتا ہے کہ جس مقصد کے لیے وقف ہے اس سے ہٹ کے استعمال نہیں ہو سکتی وہ چیز لیکن اگر وقف کو ڈونیشن دیا جا رہا ہے تو وہ کسی بھی مقصد سے استعمال ہو سکتا ہے تو اس میں کمپنسیشن دینے کے لیے اور دوسرے کاموں کے لیے بھی اس کو پورا استعمال کیا جا سکتا ہے جی پریمیم یعنی وہ رقم جو کمپنی طلب کرتی ہے فرض سے اس مہائدے میں اس کو شامل کرنے کے لیے تو اس کو پریمیم کہا جاتا ہے خود دوبارہ اسی وقف سے فائدہ اٹھانا یہ کیسا ہے اس کے بارے میں بھی یہ سوال اٹھایا کہ ایک رقم لوگ دے رہے ہیں وقف میں اور پھر اس سے خود فائدہ اٹھا رہے ہیں تو اس کے لیے یہ مثال دی گئی ہے کہ مطلب واقف کا خود اس چیز سے استفادہ کرنا یہ ممنوع نہیں ہے اگر وہ وقف کی شرائط پہ پورا اترتا ہو جس مقصد کے لیے وقف کیا گیا اس کی مثال دی جاتی ہے کہ جیسے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی انہوں نے کوہ خرید کے مسلمانوں کے لیے وقف کیا تو یہ سوال پوچھا گیا کہ کیا ان کو پانی لینے کا حق ہوگا یا نہیں تو نبی پاک نے ارشاد فرمایا کہ ان کے ڈول کی حیثیت بھی وہی ہے جو باقی مسلمانوں کے ڈول کی ہے کیونکہ یہ مسلمانوں کے لیے وقف کیا گیا ہے وہ بھی مسلمان ہیں تو پانی وہاں سے لے سکتے ہیں تو اسی طرح ایک آدمی اگر ہسپتال بنا دے وقف کر کے اب اگر وہ بیمار ہو جائے تو اس جگہ سے علاج بھی کرا سکتا ہے لیکن اگر بیمار نہیں تو خامقہ جا کے کمرہ قبضہ نہیں کر سکتا لیکن بیمار ہوگا تو وہ علاج کرا سکے گا تو اسی طرح جو وقف کیا ہے اس مقصد کے لیے شرکہ میں سے جس کسی کو نقصان ہو تو اس کو یہاں سے معافضہ ملے تو اگر نقصان ہو گیا اس کو بھی تو اس